السلام علیکم محترمہ شہید ہوئی تھی بہت سارے لوگ کاندھا جندے بھی چسی بھی شامل سا خیال تھی کہ محترمہ واپس نہ آن دی تھی زیادہ بہتر تھی شاید جان بات چاندی پر سچی گالو یہ جڑی سینے دیا کھان نے جدو کٹی ہوئے وہ دن تسی کدے بھی نہیں باج ساکتا ہے محترمہ اتھے آکے اسیسینیٹ ہوگی عرش شریف یہ تو نہ سکے ہوئی نہ باج سکیا لہذا جدو کٹی ہی سی تفیرو کی مطلب بچنا کی سی انہیں بہرحال رب جوان موت تو ہر کارنوں محفوظ رکھے آمین عرش شریف پاکستان دے چاندونا صحافیاں دے بچوں سی جڑے کے بقاعدہ جنرلزم پڑھ کے جنرلزم والے آئے سا نا انہوں چاہتا بردار نہیں آکھا جا ساکتا بعض اگنورنٹ لوگ جن دے بچ دوست محمد مزاری صاحب شامل نے راتی مینولیگ دے ورکر سے بڑا خوش ہویا کہ انہوں نے اسپیس چل رہی سی ٹویٹر دی انہوں نے کٹ دیتا انہوں نے کہا کہ تسی ایس ویل نورمل حال اچھے نہیں سی نہیں ہوتے تسی مہربانی کرو تھلے چلے جاؤ یعنی وہ پی کے بیٹھا سی اور وہ کہہ رہے ہی سی کہ جی عرش شریف دا کریٹ کی اوتا صافی نہیں مردم جیڑا جنرلزم پڑھ کے صافت چاہا ہے صافی نہیں یہ اگنورنٹ سا لیولے بندہ سپیکر پنجاب اسمبلی رہے ہیں یہ تو اندازہ لالو اپنی سیاسی اشرافیہ دا لیکن شابہ آشے نون لیگ دے کارکنانو شازیہ بی بی نے خواجہ صاحب نے جنہوں نے تھلے پہ ہی دیتا حالانکہ یہ ساڑے روایت نہیں کہ یہ سٹیٹس آلے لوگ جیڑے نے انہوں نے چپ کر آیا جائے عام لوگوں بہرحال عرشہ شریف دا مرڈر یقینا بہت ہی ایک علمناک حادثہ کہ لو یا علمناک واقعہ ہے لیکن میں دو تین چیزیں ہاں دی گزارشات کرنا چاہاں مانگا ایک تی بڑی بنیادی جی چیز کہ پاکستان دے بیچ کیونکہ میں ایک لمحہ عرصہ جنرلزم دے بیچ گزارے ہیں قریب تو دیکھے ہیں یہ ساڑا جڑا کلچر جنرلزم دے بیچ گزارے ہیں یہ جڑا ایک حوالدار اور ایسے چو بنناڑا کلچر ہے یہ درست نہیں دیکھو پاکستان ایسا ملک نہیں کہ جتے دنوں پہلی گلتے ہوئے کے انویسٹگیٹیو ایرپورٹنگ دی گو بہت زیادہ سپیس میں یسر ہوئے کسے بھی دور چاہے امران خان نے بے شمار پبندیاں لائیں اپنے دور چاہے مختلف صاحبیاں تھے او چیز ہونڈ کوئی بھی یاد نہیں کرے گا پیمران جس بری طرح استعمال کیتا گیا سو پاکستان ایسا ملک نہیں کہ جتے انجدہ ایڈوینچرزم کیتا جائے اور شرلک ہومز منن دی کوشش کیتی جائے دوسرا قوم دی جہلیت اکثریت دی جہلیت اے وے کہ ایتھے میڈیا تے نیشنل میڈیا تے بیٹھے لوگاں دے کونسپس کلیر نہیں جنللزم بارے لوگ چنگے پلے پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہم دنے جی صحافت فورت پلر ہے صحافت فورت پلر مطلب کس نوع ہو ساکتی ہے کیا کسے صحافی کو آئینی قانونی دستوری اختیار ہوندہ ہے کوئی اوہ دی حصیت ہوندی ہے دیکھو ایک صحافی زیادہ زیادہ انویسٹیگیٹ کر ساکتا ہے کسے ایشنوں اور وہ بھی انویسٹیگیٹ اس لحاظ نال کر ساکتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کر ساکتا ہے مخلف لوگوں دے انٹرویو کر ساکتا ہے وہ کوئی انویسٹیگیٹیو ایجنسی دا اختیار نہیں رکھتا کہ اوہ دے کول کوئی یا کوئی لیجٹمنٹ آتھارٹی نہیں ہندہ کہ وہ کسے نے پچھا نال اختیار رکھے مذہب کوئی بھی صحافی جنہ مرضی کریڈبل ہوئے جنہ مرضی وٹے تو وٹا صحافی ہوئے وہ اگر میرے کارہ آکے میں انہیں سوال پوچھتا ہے کہ میں ضروری نہیں کہ اوہ دا جواب دیا میرے سے کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے انویسٹیگیٹیو ایجنسی دیکھ کے میں مجبور ہواں گا کہ میں انہوں جواب دیا کیونکہ اوہ دے کول آئینی قانونی دستوری اختیار موجود ہے صحافی کول اختیار موجود نہیں سو اے جڑے چھوٹے چھوٹے کیمرہ موٹے تے تارکے بلیک میل کر دے پھر دیں دکاندار آنو اوہ دکاندار آنو اوہ دکاندار آنو حصے بھی ایہی حرصے کہ یار توسی نہیں جواب دینا چاہتے انہوں کٹ دے ہو کوئی حرج نہیں کوئی توٹے تے ایسی قانونی کونسٹیوشنل پبندی نہیں ہے کہ تسی انہوں دے جواب دے ہو اور انہوں کلوں بلیک میل ہو اور انہوں منتلیاں دے ہو اے بالکل ایک مسکنسیپشن ہے کہ صحافت جڑا ہے فورٹ پلر آف تا سٹیٹ ہے ریاست دے چوتھے پلر دے آول چوتھا پلر ہے کوئی نہیں دنیا چاہ بھی کتے نہیں دنیا چاہ بھی کتے بھی نہیں کیوں دیکھو کومن سینس دکھا لے انہوں پے پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں اندھنے جڑے میڈیا چینلز نے میڈیا آلسز کر رہے ہیں اندھنے یہ تو دیاست دے پی رولتے بھی نہیں اندھنے کس رائے ہیں انہوں تسی فورٹ پلر دیکلیئر کر ساکتے ہو سو اے چیز ذہن چے رکھنی چاہیے دی لوگا نو نوجوانہ نو خاص طور سے جڑے جائل ہو چکے انہیں میڈیا ویک ویک کے پاکستان دا دے سی میڈیا اور یا مقبول جانوار کے لوگاں ویک ویک اور سن سن کے کہ صحفت فورٹ پلر صحفت فورٹ پلر نہیں دوسرا عرش شریف دیجڑے مرڈر چے بنیادی نقاط نے انہوں کئی باری اندھا ہے کہ تسی اتوں انویسٹگیشن شروع کر دے ہو یعنی جو محترمان دے قاتل پھڑے گئے تو اتوں نہ قاتلان تو سرہ تلاش کرن دی کوشش ہے کہ ان انہوں حکم کنے دیتا انہوں نے بدکسمتی ہے کہ عرش شریف دے کیس دے بیچ تسی ایوی نہیں کر ساکتے تو اڈکل ایک گنجائش پہ نہیں ہے محترمان دے قاتلان دے پھڑے گئے والے جیل چینے لیکن انہوں نے دے ذریعے جو ہوئی سرہ ہے وہ سرہ تکھر کر دیئے تھے لبے ہی نہیں یہاں تھی موٹر تکھر کر دیئے پڑے ہی نہیں لیکن کم از کم وہ کیس سنایریو اس کیس سنایریو تو زیادہ سوکھا تھی یہ دے بیچ اسی قاتل اوٹھو دی کینیا دی پولیس ہے اوٹھو دی پولیس ہے اوٹھو دی مفروضے کڑی جاؤ جنہیں مردی کے انہوں فلانے پیسے دیتے فلانے مروایا ہو دیتوں ہاں اوٹھے رنشنس دی بنیادتے گلان کہیاں جاں ساکھ دیاں لیکن ثبوت تو بغیر تے گلان ثابت نہیں ہو ساکھ دیاں کہ اے حادثہ نہیں ہے باقے ہی کوئی ٹارگٹ کلیں گے اور کوئی پیڑ کلیں گے جڑی پولیس ہتھوں کروائی گئی کیونکہ توڑھو اے دے باستے انویسٹیگیشن دی لوڑے اور اس لیول دے لوڑے سو اے بھی مطالبہ بڑا بے بکوفہ ہالا ہو رہے ہیں اے اس کیس دے بیچے تو اسی اتوں نہیں تو انہوں بنیادتی جڑی چیز توڑھے سامنے ہیں اور انہیں انہوں دیس دیئے اور جڑی کے قابلے اتراز ہیں انہیں ہم آستے بھی تھوڑا یہ دماغ اگر چھٹا کی دماغ ہوئے سیر بے چھتے انہوں یہ چیز دیس دیئے اور انہوں یہ اتراز ہونا چاہیے دے اور ہے کہ ایک آدمی دے بارے چھے انہوں ملک کیوں چھڑنا پیا اور جڑا ایک خات دی گال ہو رہی ہے کہ خات لکھیا گیا کہ انہوں دبئیوں کٹے آ جائے اے ساتھ تو اہم گال ہے اور اے ہی فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے دے ایسے دے اتراز ہی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے دی ایسے دے اتراز ہی جڑا بنیادی اگر کوئی کرائم سامنے آ ساکتا ہے تو اے ایسے دے اتراز ہا ساکتا ہے کہ پاکستان جائے ملک نوں اور دبائی جائے ملک جتے کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹیررسٹ بڑا بڑا عرصہ رکوچ رہے ہیں او تھے ضرورت لوڑ کیوں پہی اور کس نوں پہی اور کس کارن پہی اچھا شریف واپس آ جاندہ تا شاید جان باچی جاندی پر اے بھی ہوئی گال ہے کہ جتو کٹی ہوئے تو ایک بانہ بانہ اندہ شاید واپس بھی اندہ تے انجی ماریا جاندہ لیکن دبائی نوں اے خات لکھن دی لوڑ کیوں پہی کیا اسی علطاف سین بارے خات لکھے نے کسے دوسرے ملک نوں یا ہور جڑے وانٹڈ نے ساڑے لوگ جڑے دوجہ ملکان سے پناہ لائے کے بیٹھے نے کیا اسی انہوں خات لکھے اور کیا انہوں ملکان نے انہوں اتھو مکڑیا یہ بھی سوال ہے اور جمیں ماریا گیا ہے انہوں تسی مین ہنٹ کیا ساکھ دے اگرے انجو بھائیاتے تے اے مین ہنٹ ہویا تے ظاہرے اس سے بنیادتے ہویا نا کہ دبائیوں کٹے آگیا ہوں تے دبائی خات کن نے لکھیا کیوں لکھیا اوندی ہو دلیل پیش کرے اور کمپیرزن نال پیش کرے یا ارچہ شریف کوئی بنیادی طور تے کوئی ٹیررس نہیں سی کوئی دہشتگرد نہیں سی جڑا کے بہت کوئی ہائپو فائل مقدمیاں چھے مطلوب ہوندہ کتل دے یا ڈکیتی دے مقدمیاں چھے یا ٹررزم دے مقدمیاں چھے تے انجو دی نویت دا اگر کوئی مجرم ہے بھی تے جن دے انجو دا کوئی کیس نہیں ہے تے اندے انجو دی چیز کرنی کہ انہوں اتھوکڑیا جائے اے ضرور الارمنگ ہے اور پورے پاکستان بات سے پریشانی دی گالے جنلسٹ کمیونٹی بات سے کہ اے کیوں ہویا صرف اے دے تے فوکس ہونا چاہیے میری زناکس رائے دے کسے اور چیز تے فوکس نہیں ہونا چاہیے فوکس اسے گالتے ہونا چاہیے کہ خات کیوں لکھیا گیا اے ہی جواب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کمیشن دے دی ہے جڑے مطلقہ لوگ نے انہوں پچھے اور انویسگیٹ کرے کہ کی وجہ ہے کہ انہوں انہوں زیادہ پچھا ہدا کیتا گیا اگر ایک بندہ نکل گیا پھر اے کہ اے آر وائے دے جڑے سلمان اقبال اور اے آر وائے نے انہوں بھی کوئسچن ہونا چاہیے عدالت تا ایک اکلوتا فورم ہے پاکستان دے میں جڑا پوچھ ساکتا ہے اور وہ بھی عدالت بھی انہوں پچھے کہ سلمان اقبال نے یا اے آر وائے نے انسامیہ نے ارشہ شریف نو نوکری تو کیوں کر دیا تھی پرس فلیس دے انہوں جواب دے ہونا چاہیے پھر لائک وائز جنہ خاتل لکھیا اور دبائی حکومت دوں ریکویسٹ کی تھی انہوں بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے اور انہوں بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے جڑا کہہ رہے ہیں کہ میں نو پتا سی اور میں کیا کہ ارشہ شریف تو نکل جائے یقین انہوں بھی ہونا چاہیے مہترمہ نے اپنے قاتلان دے ناندر سے سنو اور اس دے باپ جو دو قاتل انویسیگیٹ نہیں ہوئے بالکل بھی نہیں ہوئے ایک دن بھی وہ ریمانٹ سے نہیں گئے ایک دن بھی انہوں کچھ کچھ نہیں ہوئی کیسی عجیب گال ہے اتھے بھی عمران خان نے اگر نہ لیا ہے اور کسے حوالے نال بھی لیا ہے کسے ایجنسی دے حوالے نال لیا ہے انہوں اس سورس ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا عمران خان کوئی صحافی نہیں ہے کہ جندے سے کوئی بائنڈنگ نہ ہوئے کہ اس اس ڈسکلوز نہ کرے انجدے کیسز دے بیچ صحافی دے اکتے بھی بائنڈنگ ہو سکت دیئے کیونکہ ایک مرڈر دا کیس ایک بہت سنگین معاملہ ہے کہ صحافی نوی مجبور کار سکت دیئے عدالت کے ان کیمرہ سیشن یا چیمبر دے بیچا جانوں دسے کے انہوں کنے کیا سی کنے انفرمیشن دیتی تھی کیونکہ اے انویسٹیگیشن اسے طرح ہی اگے باد ساکھ دی اے نہیں ہوئے گی تو پھر ظاہرے جو میں یہ تھے باقی انجدے ہائپو فائل کیس داب گئے اور آج تکر کوئی ایک بھی ہائپو فائل کیس انجدہ گفت کیس جڑا ہے وہ سامنے نہیں آسکیا بات قسمتی ساڑی ایجنسیاں بڑی طاقت پارے ہیں لیکن آج تکر کوئی ایک ایک سنگل ایونٹ ایسا نہیں کوئی ایک ایسا کیس نہیں جنہ دے بیچ کس انہوں سامنے لیندہ گیا ہوئے یہ ضرور کہہ دیتا جاندہ ہے کہ جی فلانے کام دی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دی فلانی چیز دی مطبع آپ نے بیل آؤٹ کرنواستے وہ بیان آجان دے انہیں مختلف ادارے عملوں کہ جی اسی بھی چاہنے ہیں انویسٹیگیشن ہوئے بھئی تسی چاہنے دے تو توڑے کول تو بہت بڑے ادارے نے تسی آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر دے اور وہ تو توڑا بڑا خیرخواہ سی مروم ہو تو مطلب جانبداری دی ہاتھ دکر توڑا خیرخواہ سی تو انہوں آپ ہی کرنی چاہیے دی انویسٹیگیشن اور عوام اگر سچائی لیانی چاہیے دی یہ لوگ آنگے کہ کیوں ایک بندہ مرڈر ہویا ہے اور اگر وہ مرڈر ہاتھ ساتھی طورتے نہیں ہویا یا ہاتھ ساتھی طورتے بھی ہویا ہے تام ہی یہ چیز کسے طورتے قابل خبول نہیں کہ دبائی حکومتوں خاص لکھا جائے کہ انہوں اتھو کٹ دیتا جائے یہ بہت میں سمجھنا ہے سب تو زیادہ سنگین چیزیں اس پورے معاملے چھے اس واقعے چھے یہ ہی ہے کہ اتھوں ڈائریکشنز جاری کیتی ہیں یہاں جڑیاں کے آلے تکر خبرانے اللہ کرے یہ خبریں غلط ہوں لیکن آہلے تکر جڑی کنفرم نیوز جڑی مصرف ضرائطوں مل رہی ہو یہی مل رہی کہ ہیزہ کوئی خاطر اور ریکویسٹ کیتی گئی دبائی حکومت اور دبائی حکومت نے انہوں تھا نکل جانا نکیات اندھ 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 یہ ہی میری خیال چاہیت بنیادی نکتہ ہے جن دی انویسٹیگیشن ہونی چاہی گی باقی میں آخر چاہیے ہی گل کرنی چاہ مانگا یہ پاکستانی صحافیانو چیز ذہن چھے لکھنی چاہیی تھی یہ تھے کوئی ایڈوینچرزم دی تھا نہیں یہ تھے سپیس نہیں یہ تھے تحفظ نہیں انج دا ایڈوینچرزم نہ کریا کر کہ جیدے بچ جاندہ خطرہ ہوئے اندیا وڈیاں کونس پریسیز ایڈوینچرزم نہ کونسٹیوشنل رائٹ ہے نہ گلاندہ اور نہ ہی انہوں کوئی ایڈا کوئی تحفظ آسل ہے محضب معاشرین طرح ترقی آفتہ ملکانی طرح کہ یہ تھے انج دا مطلب جاجو بھی بان جاندہ انویسٹیگیشن ایڈنسی بھی بان جاندہ یہ میں سمجھنا کہ ایڈوینچرزم پاکستانی صحافیان دی کہ وہ ایڈوینچرزم کام کر دے انہوں نے کام بلکل نہیں کرنے چاہیے انہوں نے بھال بچے نے انہوں نے خیال رکھن جنہی کو سپیس ہے وہ دے بچی کام کرن اور کوشش کرن کہ بہت زیادہ جڈی ڈیڈ لائنز نے انہوں نے بھور نہ کیتا جائے کیونکہ یہ تھے باندہ کچھ نہیں انہوں نے لانگ مارچ تیاری ہوتی پھر دیئے لانگ مارچ تیجے چکی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھے مارش اللہ نافذ ہو جائے اور جڑا کہ زیادہ زیادہ امید کیتی جائے سکتی ہے اور ایک جڑا کہ میرا اندہشہ ہے کہ ایک سکرپٹ ہے جڑا کہ یہ تھے ترکی اللہ ریپیٹ کرنا چاہے جا رہے ہیں میں نے انجھ لگتا ہے میں غلط ہو سکنا اور اللہ کرے میری سوچ غلط ہوئے میرا اندہشہ غلط ہوئے نیکن میں نے انجھ لگتا ہے کہ جو میں ایک جالی فیبریکیٹڈ انقلاب دی تیاری ہے اور وہ دنیا نو کھایا جائے گا آئے واش کیتا جائے گا وہ دن تیجے چھے عمران دوبارہ حکومت چھے آئے گا اور دسیا جائے گا کے لیے مقبول ترین لیڈرشپ سے اور پاکستان چھے انقلاب آگے ایک تیز نال دوشکار ہو جان گے میں نے انجھ لگتا ہے دیکھو اگر کنج حالاتو واقعات انفولڈ ہوں دے نے عمران دنال کوئی عام لکائی تے ہیں نہیں میڈل کلاس طبقہ زیادہ ہے اور ویدن در سرکلز بھی انہوں حمایت حالے دکر حاصل ہے اسے باستے زیادہ آئے ہی اندیشہ ہے زیادہ آئے ہی ڈارے کے ایتھے کوئی دوبارہ ایکسٹرا کانسٹیوشنل کام ہو جائے یا پھر کوئی ترکی آلہ جڑا ڈراما ہوئے تھے سٹیج کار دیتا جائے اللہ پاک سارے مبارا محفوظ رکھے پاکستانی آنوں اور ہر پاکستانی آنوں اور خاص طور کے عام آدمی آنوں عام لوک آنوں ساڑے ورگ آنوں توڑے ورگ آنوں اشرافیات محفوظی ہے رب رکھا